فاخرہ بیگم اپنی بھانچے کی فطرت سے اہوا ہو چکی ہیں اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ شہریار کا جو بھی حصہ ہے وہ اعمال کو بھی ملے اسی لیے وہ خاص طور پر اپنی بیٹی افان کو تاقید کریں گی کہ اعمال کا حصہ اس سے ہر مہینے پھیٹ دیا جائے کہیں یہ نہ ہو کہ سارے حصے پر ہی آئیما قبضہ کر کے پھرک جائے آئیما تو یہی چاہتے ہیں کہہریار کی جائیداد میں سے اعمال کوب کوئی حصہ نہ ملے اور تمام جائیداد اسی کے نام پر ہو جائے مگر فاخرہ بیگم سختی سے اسے منع کر دیں گی اور سمجھا دیں گی کہ وہ اس سے پنگل لینے کی کوشش نہ ہی کرے تو اچھا ہے اب وہ اسے جان چکی ہے اور اس کی ماں تردانہ کو بھی دوسری طرف اینی بھی ان کی ساری باتیں سن چکی ہے اب وہ بھی ان پر حاصل نظر رکھتی ہے اسے معلوم ہے کہ تردانہ کچھ بے خلط سلط کرنے کے بعد سارا الزام ہی اس پر لگا دے گی جب وہ اس بارے میں افوان کو بتائے گی تو افوان نے اسے یہی مشورہ دے گا کہ اسے اس کی خالپن اچھی سے نکاح رکھنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ممی کے سامنے انہیں بدنام کر دیں پہرہ بیگم جس طرح سے پہرے ان کی بات مانتے آئیں تھی اب افوان اور یعنی کوئی یہی لگتا ہے کہ کہیں وہ دوبارہ اپنی بہن کی باتوں میں آ کر گھر کا محول نہ حراب کرنا شروع کر دیں ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا آئمہ کی سازشیں اب آہستہستہ کھلنا شروع ہو چکی ہیں کیا شریعہ کے چلے جانے کے بعد جس طرح آئمہ اب ناروپ سامنے لے کر آئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد فہرہ بیگم اسے مزید جائدات میں حصہ دے گی یا نہیں اب تیرائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں